اردو ٹائم لائن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمن کے جانب سے اسلام علیکم نظرین انیس سے وکیاسی میں عراق کے ایٹمی ریکٹر کو تباہ کرنے کے بعد اسرائیل کا حوصلہ انتہا کی حد تک بھڑ چکا تھا چنانچہ اسرائیل کا اگلا حدف پاکستان کا کاہوٹا ایٹمی پلانٹ تھا اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسرائیل کی اس ماسٹر پلان اور پاکستان کے زبردست جوابی اقدام کے بارے میں بتائیں گے جسے سننے کے بعد آپ کو پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوگا یہ سن کر آپ احیران ہوں گے کہ پاکستان کے دشمن کیسے کاہوٹا ایٹمی پلانٹ کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے دے اور اسی مقصد کے لئے اسرائیل کس حد تک جا سکتا تھا پاکستان نے ان تمام تر خطرات سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھا اور کاہوٹا کی حفاظت میں کھنکن شخصیات نے اہم کردار ادا کیا ویسے پاکستان شروع سے ہی کہوٹا ایٹامیک لیپ کے حوالے سے کافی محتاط تھا مگر کہوٹا پر حملے کا خوف اس وقت بہت زیادہ بڑھ گیا جب 7 جون 1981 کو اسرائیل نے ایراکی ایٹمی پلانٹ اوز ایراک پر حملہ کر کے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا جبکہ یہ حملہ پاکستانی انتظامیہ کے لئے خطری کی گھنٹی تھی اس لئے جنرل زیاء الحق نے اس وقت کے چیف آپ جنرل اسٹاپ مرزا اسلم بیک کو کاہوٹا اور کنوب کی سیکیوریٹی بڑھانے کے حکامات جاری کیے کاہوٹا اور اردگرد کے علاقوں کو فوراں نو فلائی زون ڈیکلیئر کر دیا گیا اور کاہوٹا کے اردگرد چاروں طرف انٹی ائرکرافٹس مشینیں نصب کر لیے گئی 1981 میں بہارت اور اسرائیل نے مل کر کاہوٹا کو تباہ کرنے کے لئے ایک ساتھ کئی منصوبوں پر کام شروع کیا جبکہ سن 1983 میں بہارتی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کی کاہوٹا ایٹامک پلانٹ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اس حملے کے لئے بہارتی فوج اور خفیہ اداروں کے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی جس کا نام دے اوزیرا کنٹنجنسی رکھا گیا نظرین اس انڈین کمیٹی نے اپنی ریسرچ کے بعد ایک ماسٹر پلان بنایا جسے باکستان وار گیم کا نام دیا گیا جس کے بعد انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندی نے بہارتی ائر مارشل کو پاکستان پر حملہ کرنے کے آرڈرز جاری کر دیئے بہارتی فضائیہ نے پاکستان کے ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لئے اسرائیل کے ساتھ مل کر مشکش شروع کر دی اسرائیل نے انڈین ائر فورس کی مدد کے لئے اپنی ووٹیم بھیجی جس نے ایراکی ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنے پر کام کیا تھا تاکہ یہ حملہ ہر صورت کامیاب ہو سکے نظرین کہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ اس کے چاروں طرف نصب اینٹی ائر کرافٹس تھے جس کے لئے اسرائیل نے کہوٹا کی فضائی علات کو منجمت کرنے کے لئے جدید علات بنا کر بہارت کو دیئے نظرین آئے ایس آئی بہارت کی پلانٹ سے پہلے ہی واقف تھی اس کے بعد منیر احمد خان کو خفیہ طور پر ویانہ میں منقض کانفرنس کے لئے بھیج دیا گیا جہاں ان کی ملاقات بہارت کے نیوکلیو پروگرام کے ہیٹ سے ہوئی منیر احمد خان نے وقت ضائع کیے بغیر ڈاکٹر روانہ کو بتایا کہ پاکستان کے پاس بہارت کے کہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملے کی تمام ثبوت موجود ہیں جس پر ڈاکٹر روانہ نے لاعلمی کا اظہار کیا جس کے بعد ڈاکٹر منیر احمد خان نے ڈاکٹر روانہ کے سامنے ایک فائل رکھی جس کے پہلے صفحے پر درج تعدے اوزرا کنٹینجنسی نظرین اس کے بعد منیر احمد خان نے ڈاکٹر روانہ کو خبردار کیا کہ اگر بہارت نے کہوٹا پر حملے کی کوشش کی تو بہارت کا ایٹمی پلانٹ پانچ منٹ کے اندر راک کا ڈھیر بنا دیا جائے گا منیر احمد خان کی یہ دھمکی جب بہارتی حکام کو مصول ہوئی تو فوراں بہارت نے اس گھناؤنے سازش سے یوٹرن لینے کا فیصلہ کیا لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی یہ تو تھا بہارت کا پلان اسرائیل کی انٹریا بھی باقی تھی پاکستان کی دھمکی سے بہارت تو پیچھے ہٹ گیا مگر اسرائیل اتنے آسان اسے ہار ماننے والوں میں نہیں تھا اسرائیل ایک بار پھر بہارت کو کہوٹا پر حملہ کرنے کے لیے اگساتا رہا جبکہ بہارت اسرائیل کو بہانے سے ٹال رہا تھا نظرین اس بار بہارت کی انکار پر اسرائیل نے کہوٹا ایڈمی پلانٹ پر خود حملہ کرنے کا فیصلہ کیا جس کے لیے اسرائیل نے دو پلانز بنائے پہلا پلان یہ تھا کہ اسرائیلی ایف سسٹین اور ایگل تیارے اسرائیل سے پرواز کر کے سیدھا کہوٹا ایٹام ایک پلانٹ کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے جائیں گے اس مقصد کے لیے اسرائیل نے ناغف کے سہرہ میں کہوٹا کا ایک سیمبل بھی تیار کیا جس پر اسرائیلی تیاروں نے خوب پریکٹس کی نظرین اس کے بعد پلان بنایا گیا کہ اسرائیلی تیارے رات کے اندھیرے میں باکستان کی تھرو جائیں گے پلان کی مطابق اسرائیل نے باکستان کا ایک بڑا مسافر وردار جہاز گرانے کا ارادہ کیا جو سب سے ویرے بہر ہن کی اوپر سے پرواز کرتا ہوا اسلام آباد جانے والا تھا اسرائیل کا پلان تھا کہ وہ تیارے کو ہیٹ کر کے کومبیٹ یا ٹائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈار کو دھوکہ دیا جا سکے اور ریڈار آپریٹر یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی بڑا مسافر بردار جہاز ہے پھر وہ کا ہوتا پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیں گے اور وہاں سے جمہو کشمیر جا کر ریفیولنگ کریں گے اور اسرائیل بخیر و افیت پہنچ جائیں گے نظرین اس مقصد کے لئے اسرائیل نے پاکستان کے تمام مسافر بردار تیاروں کا سکیجول بھی حاصل کیا جبکہ ان تمام فلائٹس کی ائر ٹرپک انٹرول کورٹس بھی حاصل کر لیے گئے اسرائیل کا یہ منصوبہ اپنی آخری مراحل میں تا مگر اس دوران اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مسات کو ایک شاکنگ خبر محصول ہوئی اور وہ یہ کہ اچانک پی آئی اے کے کمرشل روٹس تبدیل کر لی گئی ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا کہ پی آئی اے کے تمام جہازوں کے ائر ٹرپک کورٹس بھی تبدیل کرنا شروع کر دئیے گئے نظرین اس کا مطلب یہ تھا کہ اس حملے کی خبر اور تمام تفصیلات باکستان کے خفیہ ایدانوں تک پہنچ چکی تھی یہ سب کب کیسے ہوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا مگر اسرائیل نے اپنا پہلا پلین کینسل کر دیا اسرائیل کا پہلا پلین مکمل طور پر فیل ہو چکا تھا مگر اسرائیل ایسے کیسے آرام سے بیٹھ سکتا تھا اسرائیل نے باہر صورت کا ہوتا ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنے کی چان لی تھی لہٰذا بہت جلد اسرائیل نے دوسری پلین پر کام کا آغاز کیا نظرین اس نئے پلانٹ کے لئے ایک بار پھر بہارت کی مدد لی گئی اسرائیل نے بہارت سے صاف طور پر کہا کہ اگر وہ ذاتی در کی وجہ سے براہ حراست اسرائیل کی مدد نہیں کر سکتا تو نہ کرے مگر صرف اسرائیلی تیاروں کو بہارتی جوان نگر ائر بیس پر تیاروں کو ری فیولنگ کی اجازت دے اسرائیل کا دوسرا پلان یہ تا کہ اسرائیلی تیارے باگستان سے چھپ کر انڈیا بھی جھوائے جائیں گے جبکہ انڈیا میں فیول بھروانے کے بعد یہ تیارے ہمالیا کی پہاڑوں کی طرف سے باگستان میں داخل ہوں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ باگستانی ریڈار مشرق کی طرف انڈیا کی طرف موقع ہوئے ہیں یا مغرب کی طرف افغانستان اور ایران کی طرف دیکھ رہے تھے اس لئے اسرائیلی تیاری شمال کی طرف سے کہوٹا پر حملہ کریں گے اور آسانی سے کہوٹا ایٹمی پلانٹ کو تباہ کر سکتے ہیں نظرین تمام تر تسلیوں کی بہوجود بہارتی اس پلان کا حصہ بننے کے لئے تیار نہیں تھا مگر مارچ 1984 میں انڈرا گاندی نے اسرائیل کی مدد کی منظوری دے دی اس بار بھی اس پلان کی خبر آئی ایس آئی سے چھپ نہ سکی اور آئی ایس آئی نے فوری طور پر جنرل زیا کو اس پلان کے بارے میں بریفنگ دی نظرین جنرل زیا نے ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں بلکہ ناکام بنایا جائے گا اس کے بعد فوری طور پر زبردست حملے کا جوابی پلان بنایا گیا اس مقصد کے لئے پاکستانی ائر فورس کی تین دستے تشکیل دیئے گئے پہلے کی ذیمہ یہ کم تھا کہ وہ حملے کی صورت میں اسرائیلی تیاروں کو مار گرائے اس معاملے میں اسرائیل کی خلاف پاکستان کا ریکارڈ سو فیصد ہے دوسرے دستے کو ممبئی ٹرومبے میں موجود بابا نیوکلئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا جبکہ تیسرے دستے کو نیجور ڈیزٹ میں موجود اسرائیل کے ڈیمونہ پلانٹ کو تباہ کرنے کی ذیمہ داری سامپی گئی لیکن اسرائیل پر حملہ کرنے میں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں ری فیولنگ نہ کر پاتے اور ان تیاروں کا گرنا لازمی تھا اس جان لے وہاں میشن میں پاکستانی تیاروں کی واپسی نہ ممکن تھی اور یہ ایک فیدائی میشن تھا اسرائیلی ڈیمونہ پلانٹ کو تباہ کرنے کے لیے چار ہوا بازوں کی ضرورت تھی جب ائر فورس کے جوانوں سے پوچھا گیا تو اس فیدائی میشن کے لیے دس جوان تیار ہو گئے نظرین سن کر آپ احران ہوں گے بہارتی جنرلز باکستان پر حملہ کرنے کے حق میں نہیں تھے اور اس کو خودکشی قرار دے رہے تھے جبکہ ان کو قائل کرنے میں اسرائیل نے کافی محنت کی جنرلز یا اور باکستان ائر فورس شدت سے حملہ کا انتظار کر رہے تھے اسی دوران امریکی انٹیلیجنس ایجنسی سیئی اے نے اسرائیل اور بہارت کو خبردار کیا کہ باکستانی راک نہیں بلکہ باکستان حملے کی مکمل تیاری کر چکا ہے اگر اسرائیل اور بہارت نے باکستان پر حملے کی کوشش کی تو بدلے میں باکستان اسرائیل کے ڈیمونہ اور بہارت کے بھابا نیوکلئر پلانٹ کو راک کا ڈھیر بنا دے گا نظرین یہ خبر سنتی ہی اسرائیل پر کب کبی تاری ہوئی اور فوری طور پر اپنا پلان کینسل کیا اب اسرائیل سمجھ چکا تھا کہ پاکستانی راک نہیں اور نہ ہی پاکستان پر حملہ کرنا بچوں کا کھیل ہے اس کے بعد اسرائیلی تیاری دم دبا کر فرار ہوئی جبکہ پوری دنیا میں اسرائیل کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا نظرین اس پورے واقعے کی تمام ترتب صلات دیسپشن پاکستان ڈی ایس این ڈی گلوبل ویپنز کانسپیریسی میں موجود ہے اس واقعے کے بعد اسرائیل نے باپ کی توبہ کر لی جبکہ دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان ایک مضبوط اور طاقتور ایٹمی ملک ہے جس پر حملہ کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کی مترادف ہے